اسلام علیکم میں ہوں ریمہ شفقت اور آپ کا اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں تو اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے روٹین کے مطابق ویلوگ لے کے آتی ہوں کچھ کوکنگ لے کے آوں گی ڈریس سٹیچنگ لے کے آوں گی ڈریس ڈیزائننگ لے کے آوں گی ڈریس کٹنگ کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی یعنی بہت مزے مزے کی ویڈیو ہونے والی ہیں اس چینل پر اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ابھی ہم لوگ صدر سنیا موبائل لے کے آئے تھے یہ موبائل ہم سی ٹونٹی فائی فائی لے کے آئے تھے ریلمی کا یہ والا یہ موبائل میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس ہم موبائل لے کے واپس آئے تو ہماری سوٹیویٹر کو بہار ہو گیا بہار بیتنا چانک سے مارکیٹ کے اندر ہی سے پس بخار ہوا اور بہار بہت تیز قسم کا ہو رہا تھا بہت تیز میں مشرور کر دیگا ابھی میں سے پٹ کر رہا ہوں اس کے اندر ہ 미نت سے نہیں ہوں ٹھیک ہے جیدار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو خورت اور اب یہ جو کلب ہے مرننگ ملیا تھا فرائدے تھا میں فرائدے کو مینشہ بچوں کے نیلس کٹ کرتی ہوں تمسکان کو جانے ہونے بچوں کے نیلس کٹ کر دیوں کیوں کہ ہمیں درسے میں پڑھتی ہیں یہاں پروں کہ فرائدے کو نیلس کٹ کر کے آیا کروں تو میں اس کے نیلس کٹ کر دیا مستقل سکر جانے ہوں یہ لوگی بہت اچھونڈ ہم جانے تک موبائل کو چھوڑتی ہیں بس پیگر ہو دیر ہو رہی ہے اللہ پیس مسکان تسکول چلی گئی یہ دیکھیں آپ نے پارٹونس لگئے چلی گئی چلی گئی چلی گئی چلی گئی بہت تیز اس وراؤ رہا تھا گرم پانی ساری رات سے مکل پول کی دھوائی پلاتی رہی ہر چار گھنٹے کے بعد اور اس کے بعد بلکل تھنڈا بھرف والا پانی جوتا ہے نا اس کی میں نے اس کو پٹیاں کی لیکن بھار جو تھا بلکل کام نہیں ہو رہا تھا اتنا تیز ہو رہا تھا مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی میں ساری رات ٹینشن میں نے سوئی وہ بھی نہیں سو رہا تھا آدھی رات کا بہت رہا ہے ہم جو موبائل چاہیے گا اس نے موبائل لے لیا اور موبائل دیکھنے لگ گیا وہ ساتھ ساتھ میں بھی جاگتی رہی بہت تینشن ہوتی ہے کہ جب بچے بیمار ہونا تو پھر ماں کو تو بلکل سکون ہی نہیں ملتا نہ رات کو نہ دن کو تو بس میں نے کوئی بلوگ ہاتھ ستنا شوٹ نہیں کیا یہ تھوڑا سا ناشتہ بناتے ہوئے میں نے شوٹ کر لیا تھا کیونکہ میں نے یہ ٹرائے بوٹ لے کے آئی تھی تو اس کے انگل سیٹ کر رہی تھی کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے یہ بس یہ میں نے کام کیا تھوڑا سا ایسے میں نے کوئی خاص دن کو شوٹ نہیں کیا وہ بس بچے کے ساتھ تھوڑا بہت کیا اس کی ریکرڈنگ کی وہ ہی کیا میں نے آج کچھ خاص بلوگ نہیں بنائی ہے لیکن میں نے بولا چلو آپ لوگ میری فیملی ہو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا لازمی بنتا ہے اگر ہم ڈیلی روٹین شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو پھر ہمارا ہر ہشی غم جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتا ہے تو اس لئے میں نے بولا کہ آپ لوگوں سے کیونکہ میرا بچے کی جو نا شفاہ کے لئے تو آ کر رہا ہمارے بچے کو جال سہتیاب ہی ہو کیوں کہ آج کارچی میں اتنا ڈینگی پھیلا ہوا ہے بہت ڈار لگ رہا ہے مجھے اس لئے میں فوراں سے ہسپیٹل لے کے گئی ساگ امبرزنسی میں اسے میں ٹیسٹ کروا لوں اور ڈینگی کا پتہ چال جائے کہ اگر ڈینگی بہت حطرناک بیماری ہے اگر ہو جائے تو فوراں سے وائٹ سیل جوتے ہیں گرنا شروع ہوجاتے ہیں تو اس لئے مجھ بہت ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے ایک نیبر میں لڑکی بتا رہی تھی کہ اس کے کزن کو ایسے دو دن فیور ہوا ڈینگی کا اور تسرے دن جو اینا اس کی ڈینگی سے اس کے وائٹ سیل بلکل ہتم ہو گئے تھے تو مجھے بھی یہ ٹینشن ہو رہی تھی بہت زیادہ اس لئے میں فوراں سے بہتے بس ناشتہ کیا اس لے گئی تھی کیونکہ ڈینگی میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے وائٹ سیل گرنا سوشٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے انہیں فوراں روپیہ کرنا کور کرنا ضروری ہے کہ اگر زیادہ کام ہو گئے تو پھر اسے سمیل اسپیال میں ایڈمنٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ ٹریڈمنٹ کے ذریعے ہی پورے گئے جاتے ہیں ایسے پورے نہیں ہوتے تو مجھے بھی یہ ٹینشن ہو رہی تھی اس لئے میں نے فوراں صبح بس جلدی سے ناشتہ بنایا ناشتہ کیا باقی گھر کو کوئی کام نہیں کیا سب سے پہلے بس مباشر کو لے گئی جمعیت میں تو اس سے میں نے سب سے پہلے بولا کہ اسے ایسا کریں مجھے ڈینگی کے ٹیسٹ لے کر دیں میں اسے ڈینگی کے ٹیسٹ کروالوں مجھے سکون مل جائے گا تو پھر ڈینگی کے دو قسم کی ٹیسٹ ہے پہلے ان لوگوں نے اسے پہلے لیا کہ یہ آدھے گھنٹے تک آ جائے گا اور آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کر وائٹ سیل کم ہے تو پھر زیادہ ہوگا میں نے پہلے والے ٹیسٹ کروایا تھا پہلے کسے پٹی لے گئی اسے بلیت سے مکلیا ہے میبی کا بلیت سے مکلیا ہے ایچ نہیں لگا آتھ نہیں لگا اس کے جسی رک سے بلیت سے مکلیا تھا وہاں پہ ہمیں لگانے میں جائے گا اور اس کے بعد وہاں بھی سے اتنا تیز پیوور ہو گیا تھا میں نے پٹیاں ٹھنڈے پانے کی کی ہیں اور لوگوں نے اس کی پوٹی والی جگہ پیک کے ایپ سال بھی رکھا کہ فیور زیادہ تیز ہے تو اس سے فوراں کنٹرول ہو جائے گا ورنہ حضرہ ہو سکتا ہے یا میں نے اس کو یہ چوکلٹ ملکی والے جوس لے کے دیا تاں کہ تھوڑا پی لے اس میں نرجی آجا اس نے کہوں کہ رات سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور واپس گھر آکے میں نے میں جلدی سے گھر کی کلینر کی کہ گھر گندہ ہو تو مجھے بہت بے سکونی سے ہوتی ہے بچے کی ٹینشن تھی اور گھر بھی گندہ تھا اس لیے میں نے فوراں آگے گھر کی صفائی کی زیادہ ڈیپ کلیننگ نہیں کی تھی لیکن جو زیادہ زیادہ گند تھا وہ میں نے سمیٹا کہ گھر فریش ہو تو دماغ کو بھی تھوڑا سکون ملتا ہے میں نے بس آگے گھر کی فوراں صفائی کی کہ آج جمعہ تھا فرائیڈے تھا تو بچوں کو سکول بھی بھیجنا تھا دو بجے اور اس کے بعد باقی نماز وغیرہ بھی ادا کرنی تھی تو اس لیے دیکھیں ٹائم تقریباً پونے دو کا ہو رہا ہے تو آج کا ولوگ میں نے اتنا کوئی خاص تھا بلوگوں کے لیے نہیں بنا سکی لیکن جو بھی تھا بلوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کا سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ لے کے بہت مزمزی کی ویڈیو فیچر میں لے کے آنگی تو اپنا ہے رکھنا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر میلوگی تب تک مجید جیز عزت اللہ حافظ